اسلام علیکم امید کرتا ہوں و آج سب خیرے سے ہوں گے مفتی طارق مسعود حافظ اللہ تعالیٰ نے اپنی لیٹس ویڈیو کے اندر استاد محترم انجیر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کو ڈسکس کیا اور کہا کہ انجیلی مرزا کے بیانات میں بہت بڑا تضاد ہے اگر انجیلی مرزا سمجھتا ہے کہ شوائی تھانوی صاحب اور چشتی صاحب نے جہاں اس واسے کفر کیا ہے تو پھر انجیلی مرزا ان کو کافر ہے کیوں نہیں کہتا اور اگر انجیلی مرزا کافر نہیں کہتا تو آپ سمجھے کہ اس کے بیانات میں تضاد ہے یہ جھوٹا ہے اس طرح کی جو موسیٰ نے باتیں گی ہیں تو خیر یہاں پر آپ موسیٰ کی ویڈیو دیکھ لیں باقی بات ہم بات میں کرتے ہیں رسول اللہ کہتے ہو اشرف علی رسول اللہ بھی کہتے ہو اور پھر ان کو مسلمان بھی کہتے ہو ابھر آپ کے تو اپنے دعوے میں تضاد ہے جو اشرف علی کو رسول اللہ مانے کے اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو بھائی پھر وہ مسلمان ہے یا کافر ہے پھر ان کو مسلمان ماننے والا بھی کہا ہے پھر آپ بولو مفتی تاریخ مسعود بھی کافر اور جو مفتی تاریخ مسعود کو مسلمان مانتے ہیں وہ بھی کہا ہے کافر جو اشرف علی تھانوی کے ساتھ رحمہ اللہ لگائے وہ بھی کہا ہے کافر جو چشتی رحمہ اللہ کو مسلمان مانے وہ بھی کہا ہے کافر میرے یہ دو نمبر ہی نہیں کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے جی تو میرے بائیو بہنوں آپ نے مرسا کی ویڈیو دیکھی ہے تو یہاں پر مفتی صاحب میں آپ کو بتا دوں آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کر دوں کہ انجرہ محمد علی حمد صاحب نے بہت ٹائم پہلے ہی اس کا جواب دے دی ہے اس پوری ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرکشن کا دے دوں گا تیس منٹ کی ہے لیکن یہاں پر کوش جسٹ ریفرنس کے طور پر ایک دو منٹ کا کلیپ ہے حلیبہ ایک لگا آئے تو وہ آپ چیک کریں باقی بعد ہم بات میں کرتے ہیں حبیل تو خود ان سے پھر بتائیں کہ تمہارے عالی حضرت نے لکھا ہے کہ گستاکی کی تعویل نہیں ہوگی تو جو کوئی تعویل کر رہا ہے اس طرح کی صراحةن گستاکی کی جو صراحةن گستاکی بھی بھی ہے کہ کسی نے اپنے نام کا قرمہ پڑھا ہے تو اس کی تعویل عالی حضرت کے نزدیک نہیں مانی جائے گی ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے ہمارے نزدیک بھی کفر ہے لوگ کہتے ہیں جنینی صاحب کافر کیوں نہیں کہتے ہیں میں ہیں ڈنکی کی چھوٹ کے اوپر بھئی جو بھی چیزتی رسول اللہ پڑھے یا پڑھوائے میں اسے کافر سمجھتا ہوں اگر کوئی امام مسجد کہتا ہے کہ میں چیزتی رسول اللہ کو دور سمجھتا ہوں تو میرے نزدیک وہ کافر ہے میں اس کے بیچے نماز بھی نہیں پڑھوں گا لیکن اگر آپ کہیں کہ چیزتی رسول اللہ جس فرقے سے منصوب ہے یا تھانبی رسول اللہ جس فرقے سے منصوب ہے اس پورے فرقے کو میں کافر کاؤں نہیں اس سرہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ میں بات کرتا ہوں اس میں تو کئی لوگ اجنے پتا نہیں ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو بندیوں کے لاکھوں علماء ریلیویوں کے لاکھوں علماء ملکہ اپنے فرقے کے ساتھ اٹیش نہیں کر سکے اور ادھر ایک اکیلا اللہ کا مجاہد کھڑا ہوئے ختمہ ربوت کی برگت سے اور اس نے ان کے لاکھوں لوگوں کو توڑ دیا اپنے بزرقوں سے وہ لاکھوں لوگ کیوں ٹوٹے اس لیے کہ جب انہوں نے پتا لگا کہ ان کے بزرقوں نے چیز رسول اللہ تھانبی رسول اللہ کو انڈورز کیا ہے وہ انہوں نے اپنے فرقے کو چھوڑ دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ان پورے کے پورے فرقوں کو تو بھرد نہیں کہا سکتا کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ اٹھائچ ہوئے اپنے فرقوں کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا لیکن میں نے ذریعہ جو بنا ہوں تو میں نے ان کی گستاخلوں کو آئی لائٹ کیا تو اگر کوئی مجھے کہتا کہ میں ان کو فرقے کے طور پر کافر کہہ دوں کیسے کہہ دوں جیسے کہیں ان کی امام کو بتا چلا ہے لیکن یہ کہنا کہ جو چیز رسول اللہ کو ٹھیک مانتا ہے اسے حق سمجھتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے اور دوسرہ مجھے تو چلنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے نہیں اللہ کو جاندے نہیں میرے ذریعہ آپ کا احسابہ کناب ہونا ہے آپ لوگ کو چاہیے کہ ہم کہہ دیں چیز رسول اللہ کامی رسول اللہ کو فرہ یہ پڑھانے والے بھی کافر ہیں اور اگر وہ توبہ کیا بغیر مرے ہیں تو وہ جنم میں اور جو آٹھ بھی لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں اور بلکل اسے درست سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں اپنے ایمان کے ازہار کریں جی تو میرے بھائیے بہنوں آپ نے انجیہ صاحب کا موقع وسلم سنا ہے اب علی بھائی کی یہ بات بلکل ہنڈا پرسنٹ ٹھیک ہے کہ جس بندے کا یہ ایمان ہے جس بندے کا یقیدہ ہے کہ چسی سولہ اور تھانوی سولہ کلمہ بلکل ہنڈا پرسنٹ ٹھیک ہے تو وہ بندہ دارہ اسلام سے خارج ہے اور اس بندے کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اب اس کے علاوہ انجیہ صاحب نے جو بات کہینا ہے کہ وہ پورے فرقے کو دیوبندی بریلوی کو کافی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سائے لوگ ایسی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالے ہوئے ہیں یعنی کہ کس طرح کلمیں پڑھائے ہوئے ہیں تو وہ ان کو نہیں کہہ سکتے تو یہ بات علی بھائی کی بلکل سوازے ٹھیک ہے میں بریلوی تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بزرگوں نے اپنے آپ کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے اور اس طرح کس آخیاں کی ہوئی ہیں یہ تو پھر انجیل محمد رمزہ صاحب نے بتایا کہ بھئی یہیے کام اس وازے ڈالے ہوئے ہیں تم لوگ جن کو اللہ کا ولی اور اللہ کا آپ سنوانے کے خاص بندہ مجدد اور غصی آزم اس واز سے تم کہہ رہے ہو ان کی یہ تعلیمات ہیں حالانکہ ان تعلیمات کا قرآن و دیس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے تو یہ علی بھائی نے اس واز سے بتایا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنے بزرگوں سے لانے براد کیا کبھی ہمارا ان سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور فرقہ وارد کے لانے سے باہر نکلے کہ اپنے آپ کو مسلمانی کروانے پر فکر محسوس لیا الحمدللہ اس کا ذر یہی نکلتا ہے کہ پورے فرقے کو انجیل صاحب کافی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سائے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا اس واز سے کام ڈالا ہے اور جن لوگ کو اس واز سے پتہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جاؤ یہ کام ڈالا ہے پہ نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے اور وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے کہ ہاں جی بلکل لا الہ الا اللہ چستی سولہ لا الہ الا تھانوی سولہ ناؤز بلا ستافر اللہ اس کو بلکل ٹھیک سمجھتا ہے تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی شک گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ چیز ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے یہاں پر میرے بھائیے بہنوں ساری ساری باتیں میں نے آپ کو اس واضح بتا دیئے باقی آپ سب اس کے بارے میں کیا سوڑتے ہیں پھر رائے کا زارکمہ سچے میں زور کریں اللہ پاسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث بر عمل کر کے ہم پھر دوسرے بات پچانے کی بھی تحفیق تعاف فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورکاتہ